جی بنامے پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید میرے ساتھ موجود ہے نامور سکالر خرشید ندیم صاحب اور ہم بات کر رہے ہیں پیغام پاکستان کے بارے میں خرشید صاحب جیس طرح آپ نے کہا یہ وہ برکہ تھی جو بن گھٹا کے برسی تو آخر کسی نے اس کا انیشیٹیو تو لیا تھا وہ اگر اس حد تک اثر و رسوخ رکھتے تھے انیشیٹیو لے سکتے تھے اور پورے ملک کی دینی قیادت کو اکٹھا کر سکتے تھے باہمی تضادات کے باوجود تو پھر وہ آگے بھی تو وہ کچھ کر سکتے تھے ان کو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بھی لے آئیں پھر یا ان کے مقاصد ہی یہاں تک پہ کوئی چیز اوپر سے جواب بلکوہ کسی پر مسلط کر دے رہے ہیں فرض کیجئے تو پھر عام طور پر آپ اس کے دل میں تو نہیں اتار سکتے سوال یہ ہے کہ کیا یہ خود علماء یا دینی طبقوں میں آنے والی کوئی فکری تبدیلی ہے جس کی روشنی میں انہوں نے جس کو کہتے ہیں کہ اپنے تمام قلبی جذبات کے ساتھ اقلی دلائل کے ساتھ اس کو قبول کیا اور یہ خیال کیا کہ یہ اس سے پہلے جو بیانیاں پیش کیا جاتا رہا ایک نیجی جہاد کا یا تکفیر کا اور جو رول رہا اس سے پہلے مذہب کا ہماری سوسائٹی میں وہ بیسی تھی مجھوئی تبدیلی کا متقاضی اگر تو یہ کام ایک پوری فکری تبدیلی کی ساتھ آیا تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات ہوں گے پھر تو آپ بھی کوشش کرتا ہے کہ اس کو فروغ دے آپ جس فکر کو ٹھیک سمجھتے ہیں پھر اس کے اشاعت فروغ کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی ریاست اپنی قوت کو استعمال کرتے ہوئے یہ مجبور کرے مجبور کے لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ اس کے لیے دلی طور پر آبادہ رہی بادلے نخواستہ آپ ملوز کو تو پھر اس کے بعد میرے خیر یہی ہوتا ہے کہ آپ کے کہنے پہ میں نے آپ کی محبت میں یا آپ کے جبر میں دستخط کر دیئے ایک چیز پہ یہ ایسے ہی جیسے نگاہ پڑھا دے ایسے ایسا بھی تاثر ملتا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو نیریٹیو ہے یہ سارا چینج کرنے کی ضرورت صرف مذہبی قیادت کے لیے تھی ریاست نے بھی اپنا کوئی نیریٹیو چینج کی ہے یہ سوال یہ ہے کہ ریاست کیا کر رہی ہے ریاست میں تو خیر اس کا قائل ہوں بنیادی طور پر کہ یہ اربیانییں وغیرہ دینا ہے ریاست کا کام نہیں ہوتا بیانییں سوسائٹی سے پھوٹتے یہ خود ہی اموال بہت ہے اور بیانیاں ریاست کا نہیں ہوتا بیانیاں معاشرے کا ہوتا ہے ریاست تو فیسلیٹیٹر ہوتی ہے کہ عوام یا سوسائٹی جس بیانی کو قبول کرتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کروائے لوگ کیا چاہتے ہیں لوگوں کے مطالبات کیا ہیں لوگ کس فکر کو قبول کرتے ہیں اس کو آپ فیسلیٹیٹ کر دیں یہ ریاست کا کام ہوتا ہے ریاست کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود ہی ایک بیانیاں دے لوگوں پہ مسلط کرے اور ان سے کہے کہ آپ اس کو قبول کر لو دس سال بعد کہے کہ اب بیانیاں بدل گیا اب یہ بیانیاں قبول کر لو یعنی انسان اور رپورٹ میں فرق ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک آج یہ ڈال دی اس کے اندر ایک چپ ڈال دی یعنی انسان کا معاملہ کمپیوٹر کی طرح نہیں ہوتا تو سوسائٹی کو آپ کہیں کہ یہ بیانیاں آج کیونکہ ریاست دیکھیں جبر سے چلتی ہے یعنی قانون سے چلتی ہے قوت نافذہ سے چلتی ہے معاشرہ جو ہے وہ روایات سے چلتا ہے اس کے اندر ایک نظام اقدار ہوتا ہے اس سے چلتا ہے تو نظام اقدار کو بدلنے کے لیے انیشیٹیٹ بھی معاشرے سے آتا ہے ریاست سے آنا مشکل ہوتا ہے یہ ریاست کا کام نہیں ہے ریاست تو ایک قانون کو نفاظ کرتی ہے اس کے پاس قوت ہوتی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وائلنس پہ مناپلی ریاست کی قبول کی جاتی ہے مثلا وہ اتھارٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ کام تم نے کرنا ہے ہاں وہ بلجبر کر سکتی اس کو یہ حق دیتا ہے اخلاق بھی حق دیتا ہے قانون سب حق دیتے ہیں تو اس سے آپ یہ تو منواہ سکتے ہیں کہ دسخط کرو دل کی دنیا کیسے آپ بدل سکتے ہیں فکر کی دنیا آپ کیسے بدل سکتے ہیں اچھا یہ ریاست نے جو اپنا نیریٹیو چینج کیا ہے یہ ریاست نے بھی فکری سطح پہ سوچ بچار کر کے یہ چینج کیا یا اس نے بھی بلجبر چینج کیا ہے دیکھئے ریاست کو میرا خیال ہے کچھ چیزوں کا احساس تو ہوا ہے ٹھیک یعنی وہ آپ دیکھیں نا کہ ایک تباہی بربادی ہے جس نے صرف معاشر کو نہیں ریاست کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا یعنی ایسا نہیں ہوا کہ عام لوگ اس کا شکار ہوئے ہر سوسائٹی کا ہر طبقہ وہ جو ریاست کے طبقات ہیں وہ بھی اس کا شکار ہوئے عام شہری اگر مرا ہے تو ہمارے فوجی جوان بھی شہید ہوئے پولیس والے بھی شہید ہوئے سرکاری ملازمین بھی اس کی آگ کا ایندر منے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی طبقہ ریاست کا ہو یا معاشرے کا ہو وہ اس کے برے اثرات سے محفوظ رہ سکا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالات کے جبر نے ریاست کو بجبور کیا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک کچھ چیز مسلط ہو گئی اب ہم بس میں نہیں اس کو قبول کریں گی جیسے انگریز آگئے اندوستان میں اب آپ نے اس کو ماننا ہے آپ کے پاس اتنی قوت نہیں کہ آپ لڑنے جیسے سرسید نے کہا کہ اب لڑ نہیں سکتے تو چلیں اب سروائیول کے لیے کوئی اور آسطہ تلاش کریں لیکن ایک یہ ہے کہ جو آپ کے اپنے ہاتھوں سے کچھ پودے لگائے ہیں وہ انہوں نے غلط پھل دینا شروع کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو اس کو جڑ سے اکھارنا ہے جڑ سے اکھارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سارے مائنڈ سیٹ جہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے اس کو تبدیل کرنا ہے تو اگر تو آپ شاخیں کاٹیں گے تو پھر تو وہ پھر ہو گائیں گی تو میرے خیال ہے کہ ریاست کو آپ یکسو ہو جانا چاہیے اور یکسو ہونا پڑے گا کہ میس شاخیں کاٹنا اس سے نہیں ہوگا بلکہ یہ نیریٹ فکری طور پر اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہوگی فکری طور پر ختم کرنے کیلئے ضرورت ہے کہ علماء کا ایڈیوکیشن سسٹم کا دیگر سیول سوسائٹی کے داروں کا تعاون حاصل کریں اس کے لئے مجھے کوئی بہت سندیدہ کوشش ہوتی دذر نہیں آتی کہ یہ بیانیاں چلیں جیسے سماج نے نہیں دیا ریاست نے دے دیا لیکن کم از کم سماج کو تیار تو کریں کہ اس بیانی کو قبول کریں بات تو ٹھیک ہے جس نے بھی کیا تو اس کو قبول کر لیں معاشہ اور معاشہ قبول کرے گا اس وقت جب اس کی نظام روایات کا وہ حصہ بن جائے گا ویلیو سسٹم کا حصہ بن جائے گا یہ کام مجھے بتانے اور خرشی صاحب اتنا سا بھی جو کام ہوا ہے جو سائن ہوئے کسی نے اکٹھا کیا کوئی دستاویز تیار کی اس کی تھوڑی بہت چلنج جتنی بھی ہوئی اس کی وہ پبلیسٹی بھی ہوئی اس کا بھی فائدہ تو ہوا ہے جو ہماری دہشتگردی کے خلاف جنگ تھی اس کو ایک فکری سپورٹ کا ملی تو ہے اور قطع نظر اس کے کہ اس کا زیادہ امپیٹٹ ہونا چاہیے تھا اس پہ دہشتگردی کا کچھ خاتمہ تو ہوا ہے دیکھیں اس کا کوئی اچھا دیکھیں دہشتگردی کا جو خاتمہ ہوا ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کا کریڈٹ آپ اس پہلو سے تو سیاسی حکومت کو دیں گے پیچھلی سیاسی حکومت کو کی فیصلہ اس کا تھا کہ زیارہ حکومتیں سیاسی حکومتیں ہی فیصلہ کرتی ہیں لیکن اس کا کریڈٹ فوج کو بھی آپ دیں گے اس لیے کہ قوت کے ساتھ اس کو ختم کرنے کا کام ضربی عظم جیسی مہم فوج نہیں چلائی فوج کی جوان اس میں کام آئے لوگوں نے اپنی جانے دی ہماری بہت خوبصورت جوان جو ہیں فوج کے اس کی نظر ہو گئے تو فوج نے اس کو دہشتگردی کو ختم کرنے میں پورا کردار ادا کیا قربانیاں دی فوج کو بھی ساتھ فکری انپوٹ کی ضرورت تو تھی سپورٹ کیا دیکھنا یہ ہے کہ دہشتگردی کوئی چیز نہیں ہے دہشتگردی تو نتیجہ ہے اصل میں دہشتگردی کے کوئی بنیادیں ہوں گی نا کہیں سے وہ پھوٹتی ہے مثلا کراچی میں دہشتگردی ہے اس کی بنیادیں کہیں سے پھوٹی ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں اس کی بنیادیں لسانیت کے اندر ہیں اس کی بنیادیں قوم کو لسانی بنیادوں پہ یا طبقاتی پہلو سے تقسیم کرنے میں ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہم ایڈریس کریں گے یہ جو دہشتگردی تھی جو ملک پورے میں پھیلی ہوتی اس کی اساس ایک خاص مذہبی تعبیر پر تھی تو آپ کو پھر اس کو ختم کرنا ہوگا یعنی دہشتگردی تو نتیجہ ہے کبھی یہ لسانی تاثب کا نتیجہ ہو جاتا ہے کبھی کسی خاص مذہبی تعبیر کا نتیجہ ہو جاتا ہے کبھی کوئی اور فیکٹر کی وجہ سے ہو جاتا ہے تو دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ایک وہ دہشتگرد کو آپ ختم کرتے ہیں ایک ایک جہاں سے دہشتگرد جنم لیتے ہیں پس اگر لسانیت سے پیدا ہوتے ہیں تو لسانیت کے تاثب کو آپ کو ختم کرنا ہوگا یا جس وجہ سے وہ پیدا ہو رہے ہیں اگر کسی طبقات قدر محرومی کا احساس ہے تو اس محرومی کو ختم کرنا ہوگا اسی طریقے سے اگر وہ کسی مذہبی تعبیر سے جنم لے رہی ہے تو اس مذہبی تعبیر کو ختم کرنا ہوگا مذہبی تعبیر کو ختم کرنا فوج کا کام نہیں ہیں بنیادی طور پر یہ تو سوسائیٹی کا سوسائیٹی کا کام ہے اور حکومت کا کام ہے کہ جو لوگوں کے اندر پرنیٹریٹ کرتی ہے عوامی حکومت ہے جمہوری حکومت ہے تو اس کا کام ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو دوسرا کام ہے نا یہ اس طرح سے نہیں ہوا جس طریقے سے دہشتگردی کا خاتمہ ہوا دہشتگردی کے ساتھ انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ دہشتگردی کے مختلف وجوہات ہیں لسانیت ہے اس میں فرقہ واریت ہے مذہب کی تعبیر ہے میساق بھی کوئی میساق پر عمل درامت نہ ہونا آئین پر عمل درامت نہ ہونا یہ بھی کوئی دہشتگردی کی وجہ ہے بلکل ایکزیکلی دیکھئے آئین کیا ہے آئین ریاست کی اندر لوگوں کی حقوق کو فراز کا تائیون ہے آئین یہ بتاتا ہے کہ حکومت کو کیا کرنا ہے آئین یہ بتاتا ہے کہ آہ سماج کو کیا کرنا ہے آئین بتاتا ہے کہ عدلیہ کو کیا کرنا ہے آئین بتاتا ہے کہ مقرنہ کو کیا کرنا ہے ایگزیکٹیف کو کیا کرنا ہے اور لوگوں کو کیا کرنا ہے عدلیہ کی ذمہ داری ہے آئین کی کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو انصاف فرام کریں مقرنہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون بنائیں جو معاشرے کے عوام کے حق میں ہوں ایگزیکٹیف کو وہ ذمہ داری سوپتا ہے کہ اس قانون اور دستور کے مروشنی میں لوگوں کو عمل کرانے پر آپ اپنا کردار ادا کریں اور معاشرے کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ نے اطاعت کرنی ہے قانون کی ریاست کی ریاست کی اطلاعات کا مطلب ہے اس کی قانون کو فالو کرنا ہے تو آئین یہ ساری چیزیں کر دیتا ہے تاکہ کوئی فساد پیدا نہ ہوں آپ کو معلوم ہو آپ کا کیا کام ہے مجھے معلوم ہو میرا کیا کام ہے جب ہم آئین کو نظرانداز کرتے ہیں تو اسка مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی حدود سے نکل آئیں گے میں اپنی حد سے نکل آؤں گا جب لوگ حد سے نکلتے ہیں تو فساد پیدا ہوتا ہے فساد محشوں اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب میں اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہوں اور آپ اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں یہ آئین آئین شکنی کا رد عمل اتنا بھی خوفناک ہو سکتا ہے جتنا یہ دہشتگردی کی مذہبی دہشتگردی کی صورت میں آئین دیکھیں آئین آپ کا جو ہے مذہبی دہشتگردی کو دیکھ لیں ایک بیانی ہے کتاب ہے پوری احمد زواہری کیس پر کہ پاکستان کا آئین غیر اسلامی آئین ہے ہمارے آئین کو بھی اور ریاست نظام کو بھی غیر آئین کراتے ہیں غیر اسلامی کراتے ہیں وہ کتابیں اردو میں بھی تجمع ہوکے چپی ہوئی ہیں لوگوں میں تقسیم ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایسا اقدام کرنا چاہیں گے پہلے آئین کی نفی کریں گے سب سے پہلے اس کو ٹارگٹ کریں گے دیکھیں مارشلہ آتا ہے مارشلہ آئین کی تحت نہیں آسکتا تو مارشلہ آتا ہے تو پہلا کام کیا کرتے ہیں آئین کو سسپنڈ کرتے ہیں کوئی پی سی او مطلب ہے ملک میں کوئی آئین نہیں ہے کیونکہ آئین ہوگا تو مارشلہ نہیں لگ سکتا مارشلہ کب لگتا ہے جب فوج اپنی ان حدود سے تجاوز کرتی ہے جو آئین نے اس کو دے رکھے چھیک اب اگر یہ جب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب آئین تو ختم ہو گیا تو آئین جو ہے وہ اصل میں فساد کا راستہ آئین شکنی جو ہے آئین شکنی فساد کا راستہ کھول دیتی ہے اس لیے کہ اس کے بعد وہ دیوار ہٹ جاتی ہے جو میری حدود کا تائین کر رہی ہے میں اگر آپ کی جگہ پہ نہیں جا رہا تو اس کا مطلب درمیان میں وہ دیوار موجود ہے جو مجھے قید رکھتی ہے جو مجھے حد کا پابند کرتی ہے وہ آئین ہے آئین جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر آئین شکنی کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے پاکستان کے اندر جب بھی پرابرم پیدا ہوگی وہ آئین شکنی سے ہوئے آئین اب دیکھیں نا اور اس میں لوگوں کے اندر awareness کی کتنی کمی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ society کے اندر کوئی لاکھ روپے کی corruption کرنا بڑا جرم ہے آئین توڑنا کو جرمی نہیں سمجھتے ہیں اور کوئی sensitivity نہیں ہے اس مارے میں آپ دیکھیں کہ corruption کے خلاف ملک کے اندر پوری ایک campaign ہے لوگوں نے شروع کر رکھی ہے یہ بھی اچھی بات ہے corruption ظاہر ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ کی حمایت کی جا سکتی ہے لیکن اس سے کہیں گناہ بڑا جرم آئین کو توڑنا ہے دیکھیں corruption کی سزا کیا ہے آپ کے قانون کے اندر کوئی سات سال ہوگی کوئی دس سال ہوگی قانون کے مطابقی ہوگی ہاں قانون کے مطابق ہوگی اور وہ maximum کیا ہے دس سال لیکن آئین شکنی کی سزا کیا ہے سزا موت ہے موت ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آئین بھی کہتا ہے کہ قانون شکنی آئین شکنی آئین شکنی اور قانون شکنی میں corruption یعنی قانون شکنی ہوتی ہے آئین شکنی کا مطلب ہے پورے آئین کو لپیٹ کی رکھتے ہیں society کو حساس ہی نہیں بنایا گیا کہ آئین شکنی کتنا بڑا جرم ہے لوگ اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے لوگ بیس لاکھ کی یا ایک لاکھ کی چوری کو بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں وہ بھی ایک مسئلہ ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہر مسئلہ یہ ایک نویت ہے نا آپ نے ایک فرض کے تارک ہو گئے آپ یہ بھی ایک جرم ہے ایک مستحب کے تارک ہو گئے یہ بھی ایک جرم ہے یہاں مستحب چھوڑ دینے پہ تو بڑا حدامہ ہے فرض کے تارک پھر رہے ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے تو یہ سنسیٹیوٹی جو آئین کے بارے میں ہے وہ اور وہ سوسائٹی کے اندر موجود نہیں ہے اچھا اس پیغام پاکستان میں اس کو بھی اڈریس کیا گیا میساق کے نام سے کہ میساق کی پاسداری کی جائے گی اور تو یہ ایک سال بعد ہم اس خاص طور پر اس پورشن کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں آئین کی پابندی اور میساق کی پاسداری خاص طور یہاں تو جو اڈریس کیا گیا وہ انٹرنیشنل موحدوں کو کیا گیا ہے کہ ان کی پاسداری کریں وہ بھی آئین میں شامل ہیں لیکن آئین اور بہت ساری چیزوں پر بھی مشتمل ہیں مثلا انتخابات کامل جو ہے وہ کسی آئین اور ذابطی کے تحت ہوتا ہے ہمارے ہاں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں اور یہ اسی طرح سے دوہزار اٹھارہ کا انتخاب ہے اس پر بہت ساری شکوک و شبات کی تیہیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ کس طرح لوگوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا اور عوام کی مینڈٹ کو اس طرح سے نہیں ریپیزنٹ کیا جا سکا مطاعج میں جو وہ ہونا چاہیے تھا آپ کی علم ہے کہ شکایتیں اپوزیشن کو بھی ہیں وہ سارے اور ادارے بھی اس پر نشاندی کر رہے ہیں تو اگر آپ جمہوری تبدیلی کو جو آئین دیتا ہے اس کو آئین کی روشنی میں پامال کر دیں گے آئین کو سامنے رکھتے ہیں اس پیغام میں پاکستان کے بعد ہمارے ہاں جو انتقال اقتدار ہوا وہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پر آئین کے مطابق ہوا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ دیکھئے ہو گیا چلیں جو آپ نے کرنا تھا وہ کر دیا اب چار پانچ مہینے ہو گئے حکومت کی پرفارمس کے بارے میں ایک استراب ہے لوگ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے اور اب کیا کہہ رہے ہیں لوگ اب کیا حکومت کے بارے میں استراب ہے تو کیا اس حکومت کو کل چھٹی دے دینی چاہیے حکومت بن گئی ہے تو اس کو جانے کا کوئی آئینی کانونی طریقہ ہی ہوگا آج چلیں اس وقت اتنا فالو نہیں ہوا تو اب بھی آئین فالو کریں اب اس کو لانیم کی جلدی تھی اب بھیجنے کی جلدی ہے اور کہا جا رہا ہے ادھر سے کہ جناب آئین تھک کیا ہے یہ یہ نیا نیریٹیب آگیا کہ آئین ہی تھک چکا ہے یہ کہ ہم آئین پہ رونا رو رہے ہیں کہ آئین پہ عمل در آمد نہیں ہوا کہا جا رہا ہے کہ آئین تھک کیا آئین کبھی نہیں تھکتا اور آئین کو تھکنا بھی نہیں چاہیے اصل میں یہ آپ ہیں یہ انسان ہیں جو آئین پر عمل نہیں کر رہے ہوتے آئین تو ہمیشہ سے زندہ ہوتا ہے آئین ہمیشہ سے بوجود ہوتا ہے کہ میں اور آپ ہیں جو آئین کو پامال کرتے ہیں اور اس سے برے نصرات نکلتے ہیں بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم اگر مسلمان ہیں تو اللہ کا حکم تو ہر دور میں زندہ ہے وہ کبھی کسی تکاوٹ کو مطلع نہیں ہوتا یہ تو میری بدقسمتی ہے کہ میں اس پر عمل نہیں کرتا تو میں اپنی بدقسمتی کا رونا رونے کے بجائے اس حکم کو یا اس فکر کو میں کہوں کہ یہ تھا کہ یہ ایک اہلی دانش نے پھر سے ایک یعنی وہ جو الجھانا شروع کرتی ہے قوم کو یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مسائل کا سبب یہ ہے کہ ہم آئین پر عمل کرنے کے لیے تجار نہیں ہم تھک جاتے ہیں کہ آئین اور قانون کی باستاری کریں آئین نہیں تھکتا تو اس نیریٹیف کو پھر سے مجھے لگ رہا ہے کہ پٹری سے اتارنے کی کوشش ہو رہی ہے آپ کو یاد ہمارے ہم پہلے بھی فوجی امریتوں کو لوگ سپورٹ کرتے رہے لیکھ لوگوں نے نہیں قور کیا کہ آپ کے کچھ جذبات کی تسکین تو ہو جاتی ہے آپ بھٹو صاحب کے خلاف ہیں تو جو علاق صاحب آ گئے تو آپ کے جذبات کی تسکین ہو گئی کہ چلیں میرا دشمن جو ہے وہ تو اپنے انجام کو پہنچا لیکن ملک اور قوم کو جکیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہ ہم ابھی تک بھوقد رہے ہیں یہ بات لوگوں کو سمجھنی ہے اور شہستدانوں کو بھی اور رائے سازوں کو بھی کہ آئین کی تھکاوت کی بات کرنے کے بجائے وہ لوگوں کو متوجہ کریں ریاست کے اداروں کو پلٹیکل پارٹیز کو عوام کو کہ وہ آئین کی حکمرانی کی بات کریں اس لیے کہ آئین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سوشل کانٹریکٹ پہ پابند ہیں جس کے تاعت کوئی سوسائیٹی یا کوئی ریاست چل رہی ہوتی ہے جب کانٹریکٹ ہی ختم ہو گیا تو پھر تو ہر چیز فری فور آل جگل کا قانون اسی طرح سے صورتحال جو ہے وہ خراب ہونے لگتی ہے خورشی صاحب ریاست کی ہم نے بات کی حکومت کی بات کی علماء کی اہل دانش بھی تو سوسائیٹی میں ہوتے ہیں سوسائیٹی ہماری کیا اتنی بانج ہو چکی ہے کہ ہمارے اہل دانش بھی اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ آئین تھک گیا یا اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ جب کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا دکھتا ہے مجھے لگتا ہے دانش تھک گئی اصل میں دانش تھک گئی یعنی سوشنے کا عمل آپ کا جو ہے وہ طرح تازہ نہیں نا آپ کے اندر یہ صلاحیت کا فکتان ہو گیا کہ آپ کوئی نیا حل تلاش کر سکیں آپ کے اندر اس فکر کا سوچنے کا عمل سستی کا شکار ہو گیا کاہلی کا شکار ہو گیا جو کسی بہرانوں سے آپ کو راستے نکالنے کا گویا ایک راہ دکھاتا ہے آپ کو یہ کام آپ نہیں کر پا رہے آپ الزام دوستوں کو دینا شروع ہو گئے تو یہ دانش جو ہے ہماری وہ تو ہمیشہ ہی مشکوک رہی ہے میرے نزدیک اس لیے کہ آپ ملک اور قوم کو درپیش مسئل کا کبھی حل اس سے پہلے اس طرح سے پیش نہیں کرسے کبھی لوگوں کو ایک کے پیچھے لگا دیتے ہیں کبھی دوسرے کے پیچھے لگا دیتے ہیں کبھی دوسرے کے پیچھے لگا دیتے ہیں سجدہ صاحب بھی خود ہی کرتے ہیں پھر ایک نیا بت تراشتے ہیں پھر بت شکنی بھی اور بت گریبی دونوں کام آپ پہ ایک وقت کر رہے ہوتے ہیں وہ جو کہا تھا نا ہونے کہ میرے سامنے ایک ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا تو آپ کی تو ساری دانش کا حاصل کیا ہے ایک پیمانہ ایک بت پھر بت شکنی تو یہ دانش کی ناکامی ہے بنیادی طور پر دانش ہمارے ملک کی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ناکام ہوئی اور اس نے سوسائٹی کو جو مسئلے درپیش تھے ان کا حل نہیں تجویز کر سکی یہ ہمارے ہاں جو ابحام ہیں مثلا میں تو پہلے بھی کہتا رہتا ہوں دو بنیادی مسئلے ہیں اس ملک کی دانش اس کا سلوشن نہیں دے سکی ایک ہے اس ملک میں سیول ملٹری ریلیشنشپ ایک ہے ریاست اور مذہب کا بامی تعلق یہ دونوں الجے ہوئے اتنے ایشیوز ہیں کہ جس پر کوئی ہماری دانش دو اور دو چار کی طرح کوئی واضح جواب دینے میں ناکام ہوئی اس پر بات کریں گے ایک بریک لے لیں ناظرین بریک کے بعد سلسلہ گفتگو جاری ہے میرے ساتھ رہیے گا